تلنگانہ میں چاشم میں کو امی کرون کا اس وقت پہلا کے سامنے آ جب کینیا اور سومالیا سے آنے والے فضائی مسافرین کوویڈ نائنٹین کی نئی شکل سے مصبت پائے گئے غیر جوکیم والے ممالک کے مسافرین میں سامنے آنے والا پہلا کیسے یہ دونوں بارہ ڈیسمبر کو براہ ابودابی خطر ہیدرباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچے تھے چوبیس سالہ خاتون کینیا سے آئی تھی جبکہ تیس سالہ نوجوان سومالیا سے ہیدرباد پہنچا تھا محکمہ سہد کے ٹیموں نے ٹولی چوکی میں رہنے والے ان دونوں مسافرین کا پتا چلاتے ہوئے انہیں گچی بولی کے تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں الگ طرق رکھا ہے ان دونوں کی سہد مستحقم بتائی گئی ہے ڈیریکٹر محکمہ سہد ڈاکٹر جی سریمان سنو نے بتایا کہ کینیای شہری کے رابطے میں آنے والے مزید دو افراد کے نمونوں کو کوویڈ نائنٹین کے ٹیس کے لیے روانہ کیا گیا ڈیریکٹر محکمہ سہد نے بتایا کہ ہیدرباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر غیر جوکیم والے ممالک سے پہنچنے والے مسافرین کے مائنے بھی کیے گئے جن کے دوران یہ دو نئے کیسے سامنے آئے دو مسافرین ابتدا میں کوویڈ نائنٹین سے مضبط پائے گئے تھے اور نمونوں کو مزید جانچ کے لیے روانہ کیا گیا تھا اور یہ ریپورٹس بھی منگل کی شب موصول ہو گئی جس سے یہ ظاہر ہوا کہ دونوں امی کرون سے مضبط پائے گئے ڈاکٹر سریمان سرون نے بتایا کہ ان دونوں میں کوئی علامات نہیں ہے اس لیے عوام کو تشویش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر محکم سہید نے مزید بتایا کہ کینیا سے تعلق رکھنے والی چوبیس سال خاتون ٹولی چوکی میں اپنے تیتیس سالہ انکل اور ستر سالہ والد کے ساتھ رہتی ہے ان دونوں کے نمونے بھی حاصل کیے گئے ہیں جنہیں ٹیسٹ کے لیے پھیج دیا گیا بتا گیا کہ سومالیا سے تعلق رکھنے والے تیس سالہ نوجوان عبداللہ احمد نور ٹولی چوکی کے کالنی میں مقیم تھا حیدباد کو بارہ دسمبر قامت کے بعد پتا چلایا جا رہا ہے ڈیریکٹر محکم سہید نے یہ بھی بتا کہ کینیا اور سومالیا جوکی والے ممالک کی فریس میں شامل نہیں ہیں تاہم ان دونوں ممالک سے آنے والے دو مسافرین اومیکرون سے مضبط پائے گئے ہیں انہوں نے مزید انکرشاف کیا کہ ایک سات سالہ لڑکا جو اپنے خاندان کے ساتھ حیدباد ارپورٹ پہنچنے کے بعد کلکتہ روانہ ہو گیا تھا وہ بھی اومیکرون سے مضبط پائے گیا ہے